السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ امید انشاءاللہ آپ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمر میں اضافہ فرمائے شیخ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں مسجد کا حارس ہوں ہمارا ایک سوال ہے کہ جب میں چھ سات سال کے عمر میں تھا تو ہماری والدہ کے اوپر کچھ جن کا اثرات تھا اور ہمارے گھر والوں نے بہت سارے علماء کو بلا کر علاج کروایا لیکن وہ علاج سفل نہیں ہو پایا اور کچھ سالوں کے بعد ہمارے ماں کا انتقال ہو گیا تو شیخ انتقال ہونے سے پہلے ہماری ماں ایک بار مغرب کے بعد بستر پہ لیٹے ہوئی تھی اور ہم بگل میں بستر پہ بیٹے ہوئے تھے ہمارے نانا بھی تھے اور کچھ وقت کے بعد ہمارے ماں کے موں سے بڑا آگ کا گولہ نکلا اور اس کے بعد چھوٹا آگ کا گولہ نکلا اور اس کے بعد ایک منٹ کے بعد ہماری ماں کا انتقال ہو گیا تو شیخ اس کے بارے میں تھوڑی وجاہت فرمائیں ججا کہ اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ ہمارے ایک بھائی ہیں سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ اپنی والدہ کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں یہ جب چھ سال کے تھے تو ان کی والدہ کو جن وغیرہ کے اثرات تھے ایسا ان کا کہنا ہے ظاہر ہے چھ سال میں تو نہیں لگتا کہ ان کو سب یاد ہوگا ہو سکتا تھوڑا بہت ادردر کی باتیں ان کے ذہن میں ہوں اور غالب گمان یہ ہے کہ ان کے گھر والوں ہی نے ان کو بتایا کہ چھ سال میں ان کے والدہ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا تھا ان کا کہنا ہے کہ جب وفات کے قریب کا وقت تھا ان کی والدہ کا تو اس وقت ان کے موہ سے آگ کا گولہ نکلا ایک چھوٹا گولہ پھر بڑا گولہ تو یہ سب کیا ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں دو باتیں آپ کو کہنا چاہوں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سنایا ہے ایک قصہ ایک کہانی تو یہ کتنا سچ ہے پہلے اس کو آپ معلوم کرنے کی کوشش کیجئے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عمر اس وقت چھ سال کے تھی چھ سال کے تھی کیا گارنٹی ہے کہ جو کچھ آپ کو بتایا جارہا وہ صحیح اس کو اچھی طرح سے پرکنے کی ضرورت ہے یہ معاملہ تو آپ کا ہے ایسے بہت سارے واقعات سننے میں آتے ہیں اور جب گہرائی میں جا کے تفتیش کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سب ٹھیک ٹھیک نہیں ہے لوگ چھوٹی سی بات کو بہت بڑی بات بنا دیتے ہیں تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ اس پر آسانی سے آپ اعتماد کرنے دیکھئے خبریں جو ہوتی ہیں تو خبروں پر اعتماد کرنے کے لیے خبروں کی نوعیت بھی دیکھنا چاہیے کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو بہت زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جس کو بہت سیریس لینے چاہیے اور اس کو قبول کرنے کا میار بہت سخت ہونا چاہیے یہ آپ کی والدہ کے بارے میں کوئی کہہ رہا ہے اور اس طرح کی بات کہہ رہا ہے کہ جند کے اثرات تھے وہ گولہ نکلا وغیرہ وغیرہ تو بھائی یہ سب خبریں آپ ایسی ہوتی ہیں منت مانیے کوئی آپ کا کتنا بھی قریبی ہو آپ پہلے اس کو چیک کیجئے کہ یہ آدمی کیا اس قابل ہے کہ جو کچھ بتائے اس کی بات مان لی جائے تو اس طرح کی باتیں بہت سارے لوگ اڑاتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں تو اتنی جلدی کوئی ضرور نہیں ہو سکتا کچھ اور منظر رہا ہے اور آج آپ کو کچھ اور یاد آ رہا ہے اس لئے اس طرح کی باتیں سب سے پہلے تو آپ اس کی تفتیش کیجئے کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں بھی کہ نہیں اگر کسی مضبوط اور تھوست ذرائع سے یہ باتیں آپ کو نہیں پہنچ رہی ہیں تو اس کو آپ رجٹ کیجئے اور یہیں قصہ ختم کیجئے اس کو لے کے سوال جاؤں مت کیجئے اگر بہت ہی پختہ ذرائع سے یہ باتیں آپ تک نہیں پہنچ رہی ہیں تو ان باتوں کو رجٹ کیجئے اور اس طرح کی باتوں کو جب تک پختہ اور مضبوط ذرائع سے نہ ملے آپ کو نہیں ماننا چاہیے یہ پہلی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ واقعی ایسا کچھ ہوا ہوگا تو اللہ عالم ہمارے پاس علم غیب تو ہے نہیں ہم ایسی کوئی بات آپ کو نہیں بتا سکتی کیا چیز تھی جن تھا بھوت تھا کیا معاملہ تھا ہو سکتا ہے کچھ اور ہو اور لوگوں نے کچھ اور سمجھ لیا کیا معاملہ تھا کچھ علاج معاملے کوئی بیماری رہی ہو کیا ہو بہرحال اللہ ہی بیٹا جانتا ہے ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے یہ آپ کے والدے کے ساتھ کیا ہوا یہ غیب سے تعلق رکھتا ہے اور ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے کہ ہم بتا سکیں کہ وہ کیا ہوا تھا عربتہ اگر آپ یہ گمان کرتے ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات ہو اس حسرے میں کہ کوئی ایسا کرے گا تو ایسا ہو سکتا ہے یا کس شکل میں ایسا ہو سکتا ہے تو دیکھیں میری معلومات میں قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وفات کے وقت ایسی حالت پیش آ سکتی ہے کچھ ایسا کرنے سے تو ایسی بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی میرے پاس کوئی جانکاری نہیں ہے اور یہ کیا تھا مطلب آپ کے کیس میں معاملہ کیا تھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اگر یہ باتیں سچ ہیں تو یہ معاملہ کیا تھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس لئے میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ یہ معاملہ کیا تھا جن تھا بھوت تھا کیا تھا یہ چکر چھوڑیے اور اس کو جان کے اب کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے والدہ ایسا دنیا میں نہیں ہے اب اگر آپ اپنی والدہ کے لئے کچھ کر سکتے ہیں تو بہتر بات یہ ہے کہ آپ ان کے لئے کچھ ایسا کریں کہ ان کو سواب ملے ان کے لئے دعا کریں ان کی طرف سے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں اور ان کی طرف سے جو بھی صدقے جاریہ ہو کر سکتے ہیں تو یہ سب کریں گے تو آپ کے والدہ کو فائدہ پہنچے گا باقی یہ کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا اس میں زیادہ بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کچھ رہا بھی ہوگا جن بھوت کا کوئی معاملہ اگر تھا بھی سپوس تو وہ معاملہ ختم ہو چکا ہے وہ کیس اینڈ ہو چکا ہے کلوز ہو چکا ہے اب اس کو دوبارہ اوپن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنے والدہ کو سواب پہنچانے کی کوشش کریں تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے سابزادے ہیں بیٹے ہیں تو آپ دعا کریں دعا سے ان کو فائدہ پہنچے گا اور اسی طرح سے آپ ان کی طرف سے صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں یعنی کتاب و سنت کی روشنی میں صدقہ جاریہ کی جو جو شکلیں ہیں ان شکلوں کو اپناتے ہوئے آپ ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کیجئے اور یہ سب معاملات چھوڑ دیجئے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا جبکہ اس وقت آپ کی عمر چھ سال کی تھی اور یہ جاننا آپ کے لئے ضروری نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے جس چیز کا فائدہ ہے آپ کو اور آپ کے والدہ کو اس کے بارے میں فکر کیجئے امید ہے کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں